ناظرین آداب، آوازنامہ کے پروگرام اخباروں کی دنیا میں میں حارون رشید آپ کا خیر مغدم کرتا ہوں پیش خدمت ہے مولانا سید قائم مہدی باربنکوی کا مضمون مظاہرہ احتجاج فطرت کا سچا و برحق تقاضہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ دن کے اجالے کی طرح یہ سچائی آشکارہ اور تسلیم شدہ ہے کہ حق تلفی ایک ایسا بڑا ظلم ہے کہ جسے فطرت برحق برداشت نہیں کرتی اور اس وقت تک بے چین و مضطرب رہتی ہے جب تک طلب حق کے لیے احتجاجی مظاہرہ نہ کرے مشاہدہ اس کا گواہ ہے کہ احتجاجی مظاہرہ حقیقتا ایسا معصوم تقاضہ ہے کہ خطاؤں اور گناہوں سے پاک شیر خار بچہ بھوک اور پیاس کی عذیت پر جو چیختا چلاتا اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے اسے بزبانے بے زبانی طلب حق کا سچا اور شریف ترین احتجاجی مظاہرہ نہیں تو اور کیا کہیں گے اس لیے اپنے حق کے لیے احتجاج کرنے والے پر اظہار ناغواری یا مطالبہ پابندی در اصل فطرت برحق کے خلاف کھلی ہوئی جاریہیت و جہالت بلکہ ظلم ہے جسے آسان لفظوں میں انصاف کا گلہ گھوٹنا ہی کہیں گے نشے من پھوکنے والے ہماری زندگی یہ ہے کبھی روئے کبھی سجدے کیے خاکے نشے من پر نظر اٹھا کر جائزہ لیجئے تو اپنے حق کے لیے بلا تفریق ہر زیروح کا فطری احتجاج مسلسل مشاہدے میں آتا ہوا ملے گا بالخصوص جب برسر اقتدار طبقے کی جانب سے آئیسی نا انصافی ہو تو اس کے خلاف بین الاقوامی سطح تک نارے بازی ریزولیشن بھوک ہرطال مون برت اور بازار بند وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں یہ سب احتجاجی مظاہرے ہی تو ہیں انہیں بغاوت کہنے والا ظالم اور تعیید کرنے والا حامی ظلم ہی کہا جائے گا جبکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ ایسے ہی پر امن احتجاجی مظاہروں کے بطن سے جو انقلابات پیدا ہوتے ہیں وہ فرد سے لے کر پورے معاشرے کو تعمیری کامیابیوں اور کامرانیوں کے نئے نئے افق عطا کرتے ہیں تجربہ تو یہی ہوا ہے کہ قومی و بین الاقوامی جس سطح پر بھی اور جہاں بھی پر امن احتجاج کو کچھلا گیا وہاں انجام میں بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا خود اپنے ملک ہندوستان کو غلامی کی زلت اور بیجہ رسوائی سے نجات دلا کر آزادی و خودمختاری کی روشن شاہرہ پر گامزن کر دینا مہاتمہ گاندھی جی کے پر امن احتجاجی طاقت ہی کا تو کمال تھا البتہ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ ہر احتجاج اپنی کامیابی اور سرخروی کے لیے پر امن حکمت عملی اور ہوش مندانہ دانائی کے ساتھ بیلوس جذبہ ایسار اور اتحاد عمل ضروری ہے مولانا قائم مہدی لکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام اور انسانیت میں واقعہ کربلا اس کی عظیم ترین لازوال مثال ہے یاد رکھئے وقتی اور عارضی غلبے کو اصل کامیابی نہیں کہا جا سکتا بلکہ یہ ایک طرح سے دائمی شکست کی علامت ہوتی ہے جیسے کہ چراغ بجنے سے پہلے وقتی طور پر بھڑک کر تیز روشنی دیتا ہے اور پھر اندھیرے کے سوا روشنی کا نام و نشان تک نہیں رہ جاتا آخر میں اپنی بات یہ کہہ کر تمام کرتا ہوں کہ آزاد بھارت کی سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس جیسے انتہائی تعمیری اور انصاف پر مبنی پالیسی جو ہمارے ملک کے دستور عمل کی روح ہے اس کے برخلاف کسی دوسرے جبری قانون کا نفات اپنے پیارے وطن کے ساتھ ظلم ہے جس کے خلاف ہر محب وطن کا احتجاج کرنا ملک ہندوستان کے ساتھ وفاداری ہے اور اس کی مخالفت کرنا غداری ہے یارب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات یارب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زبان اور